ان کے بولو براز یعنی پیشاب اور پیخانے وغیرہ جو ہیں یہ پاک ہیں یہ نجس نہیں ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں باڑا سمجھتے ہیں باڑا کہہ لیں گھاری کہہ لیں یا جس میں بکریوں باندھی جاتی ہیں ان میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ان میں آپ نماز پڑھیں اسی طرح قبیلِ عورینہ کے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قبیلِ عورینہ کے کچھ لوگ آئے تھے مریض تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علاج طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مدینے میں رکھا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ صدقات کے اونٹ فلانی جگہ پہ ہیں وہاں جا کر کے ان کے پیشاب پیو اس سے صحیح ہو جاؤ گے تو وہ گئے اور انہوں نے اونٹوں کے پیشاب پینا انہوں نے شروع کیا تو وہ شفایاب ہو گئے وہ صحیح ہو گئے غرض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب پینے کا علاج کے لئے حکم دیا تو علاج کسی نجس چیز سے جائز نہیں ہے اگر پیشاب اور پیخانے نجس ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے کیونکہ وہاں پکریہ موتتی ہیں اور کیا کہتے ہیں پیخانہ کرتی ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے اور اگر پیشاب نجس ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پینے کا حکم نہ دیتے تو جس کو کس اب یہ نہ کوئی کہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو اب کھانے والے جانوروں کا پیشاب پیو بات جاہل ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں مسئلہ جو ہے نا مسئلہ وہ مسئلہ ہمارے اور تمہارے باپ کے گھر کا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر تم یہ طرح کا استہزہ یا مزاق کرو گے نبی کی حدیثوں کے ساتھ تو یہ کفر ہو جائے گا یہ نہ سوچو کی بس یہ کوئی ربانی فتوہ دے رہا ہے میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں مسئلہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کے خلاف کوئی حدیث لاؤ تو غلط بات اس طرح کا بات رکھ مزاق کرتے ہیں یہ تو پیشاپ پینے کا حکم دے رہے ہیں جاؤ میاں تم تو اب تو جانوروں کے پیشاپ پیو نالائک سے اس سے کہو نالائک ایسے مردود سے کہ نالائک پاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا کھانا ایک الگ چیز ہے تھوک پاک ہے کی نہیں پاک ہے تھوک دیا ہم نے تو ناپاک ہے وہ بتاؤ بھئی پاک ہے تھوک تمہارے بھول سے نگلا ہے تو کیا اس کو پھر تم کھاؤ گے نجیس تو نہیں ہے وہ کسی کے کپڑے پر لگ جائے تھوک تو کپڑا ناپاک پہ جاتا ہے بھئی وہ پاک ہے مسئلہ ہے وہ پاک ہے وہ نجیس نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو کھاؤ ہی پیو سمجھ آئی کی نہیں ہے آپ کو تو کوئی ضرور نہیں کہ جو چیز پاک ہو اس کو آپ کھائیں ہی تو اسی طرح سے پیشاپ پاک ہے اگر پاک بھئی مانا کیا اگر آپ کے جسم پر چھیٹے پڑ گئے تو کوئی ضرور نہیں کہ آپ اس کو دھلیں سمجھے نہیں چھوڑاتے ہیں صاف ہوگی ہیں وہ خلاص تو نجیس نہیں ہے وہ پاک ہے وہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا آجا جناب ماشاءاللہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عورت عورت جو ہے وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے پلکوں کو کاٹ سکتی ہے یا نہیں کاٹ سکتی ماشاءاللہ یعنی میرا خیال ہے وہ عورتیں جو میک اپ اپ کرتے ہیں اگر پلکوں کو سمارتی ہیں باریک کرتی ہیں بناتی ہیں وہی سوال ہے یہ میرے بھائی میرے عزیز جائز نہیں ہے کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے پلکوں کو وہ باریک کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث آئی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو پلکوں کے بالوں کو اکھارتی ہیں حسن اور خوبصورتی جلیے اسی میں اس کا حسن ہے شوہر کو چاہیے کہ اللہ نے جو تخلیق کی ہے جو پیدائش کی ہے اسی میں اس حسن کو تلاش کرے کیونکہ یہ اسی میں اللہ تعالی نے بنایا ہے وہی اس کے لیے حسن ہے اب عورت کہے ہمارا پسند دیا ہے کہ تم ننگے گھومو مارکید میں تو کیا عورت کے اس پسند کا شوہر کے اس پسند کا عورت التزام کرے گی ہرگز نہیں ننگے گھومنے حرام ہے تو یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی پیدائش کی ایک قسم کے تغییر ہے گویا آپ جو ہے اس کو سمار رہے ہیں گویا اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے وہ عیب پیدا کیا نوزباللہ یا بری چیز ہے وہ اسی لیے تو اس کو سمار رہے ہیں تو یہ اللہ کی پیدائش کی کو تبدیل کرنا ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے ایک صاحب نے سوال کیا ہے جہاں آپ کی میت میت کی قبر پر ظاہر ہے قبر تو میت ہی کی ہوتی ہے ہے نہیں بہرحال میت کی قبر پر پہچان کے لیے کوئی پتھر رکھنا یا کوئی نشانی رکھنا جیسے لوہا یا کوئی ایٹو آرہ ہے رکھنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے اسی طرح سے میت کی قبر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو تختی لگانا لکھا ہوا ہے تختی لگانا اور اس کے اوپر میت کا نام اور اس کی تاریخ وفات اور اور سب قرآنی آیات اور سب لکھنا جائز ہے کی ناجائز ہے دیکھیں پہچان کے لیے علامت کے لیے کہ یہ ہمارے باپ کی قبر ہے یہ ہمارے دادا کی قبر ہے اور ہم آسانی کے ساتھ قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کر دیں یا مطلب زیارت کریں قبر کی اس کے لیے کوئی پتھر رکھ دینا کوئی بلوک رکھ دینا کوئی ایٹ رکھ دینا یہ درست اور جائز ہے بتلانے کے لیے تعلیم کے لیے یہ باپ کی قبر ہے یا دادا کی قبر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ قبر کے سرحانے بڑے بڑے تختیاں لگوانا اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کا نام الحاج فلانے صاحب اور فلانے خاندان کے اور تاریخ وفات اور غفر جنتی اور فلانی کیا 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 صاحب جو لکھتے ہیں تو یہ تمام سب اسلام میں ممنوع ہے اور حرام ہے اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس لیے کہ یہ شرک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے یہ عمل شرک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اور جو ذریعہ شرک تک آدمی کو پہنچاتا ہو وہ بہرحال ایسا ذریعہ استعمال کرنا یہ اسلام کے اندر ممنوع اور حرام ہے آج اس کے اوپر جنتی انتی کا پتھر لگا اور کل شیطان کچھ اور اسی پتھر کو لوگوں کے کہتے کہ یہی تمہارے بزرگ چھوڑ کے گئے اسی کو پوجھو تو اسی کو پوجھنے لگے تو یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں بہرحال جائز نہیں ہیں اچھا جناب کیا جادو کسی چیز میں کھلایا جائے تو کیا وہ پیٹ میں موجود برسوں رہے گا جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے کوئی بیکار چیز جسم میں ٹک نہیں سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تمام سب چیزیں شیطانی چیزوں کے اوپر مبنی ہوتی ہیں ہاں جادو جو کھلایا جاتا ہے وہ چیز موجود رہ سکتی ہے وہ شیطان آپ کے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے رگوں میں خون کی طرح وہ دوڑتا ہے کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے جو انسانی تخلیق سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہو تو وہ پیٹ میں کیسے ٹک سکتی ہے وہ شیطان کسی گوشے میں اس کو رکھا ہو اس کو رو کے رکھا ہو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچپن میں پیسے نکل گئے سکھے نکل گئے تو وہ سکھا پیٹ میں موجود ہوتا بھائی وہ زمانے تک نہیں نکلتا ہے اسی میں رہتا ہے اسی طرح سے کیسے بہت ساری چیزیں پیٹ میں رہت رہ جاتی ہیں ایسا کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے آپ نے جو یہ کہا ہے کہ کوئی بیکار چیز جسم میں ٹک نہیں سکتی یہ اصول جو آپ نے بتلایا ہے یہ غلط ہے بہت ساری بیکار چیزیں پیٹ میں اٹھک جاتی ہیں رہتی ہیں اور آدمی زندگی اوزار لیتا ہے چلتا ہے تو وہ چیز بھی پیٹ کے کسی گوشے میں شیطان چھوڑ دیتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں یہ اچھا جناب قرآن کی آیات سے کافر کا علاج کرنا جائز ہے یا نہیں اگر وہ کافر امید ہے کہ آپ شفایاب ہو جائے گا ہے نا تو بہرحال آپ اس کو کہیں بھئی تیرا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے وہ شرط یہ تو کلمہ پڑھ لے ابھی میں اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر لے اس سے تو میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کا علاج کر دیتا ہوں تو دیکھیں آپ ہاں اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی بنیاد پہ ہدایت دے دے اور وہ صحیح راستے پہ آ جائے کلمہ پڑھ لے تو اچھی بات تو اس وقت کر سکتے ہیں آپ اس سے علاج ماں باپ کے لئے کیسے دعا کرنا اگر ہم دعا اگر ہم دعا بچے گا یا نہیں اگر ہم دعا کیے تو پہنچے گا یا نہیں ماں اور باپ کے لئے اللہ اور اس کے رسول نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فکر قل 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 رب برحمہما کما رب بیانی وقل رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اس طرح سے اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرو کہ اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا اور میری پرورش کی تو ماں اور باپ کے لئے دعا کرنا جائز ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولدن صالحن یدعو لہ ماں اور باپ تک وہ دعائیں پہنچتی ہیں جو ماں اور باپ صالح اور نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ تو ایسے لوگوں کی دعائیں میت تک پہنچتی ہیں ان کا ثواب پہنچتا ہے سمجھ رہے ہیں تو اب وہ کیسے پہنچتی ہیں یا اللہ تعالی پہنچاتا ہے ہمیں حکم ہے میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں اور باپ کیلئے دعا کرتا ہے تو خبر میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ میت کہتی ہے ماں اور باپ کہتے ہیں پروردگار میرا میرا در